اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکو کڑوڑو درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکو کڑوڑو درود و سلام ہو آل بیت پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومن مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ رب الول کے حوالے سے ہے اگر رب الول میں آپ کسی بھی دن مٹی برچینی پر اور یا حیو یا قیوم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فضائل حاصل ہو سکتے ہیں کس طرح سے ہر دانہ آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے کس طرح سے اللہ کریم آپ کی زندگی میں برکات نازل فرما سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل طور پر آپ ویڈیو کو دیکھئے گا مکمل طور پر انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ شبیل نانفیکیشن کا بٹن آ رہے ہیں اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نانفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے ربیل اول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور یہ بڑا فضیلت والا بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ربیل اول کے مہینہ میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال مبارک بھی اسی مہینہ میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سوجہ مبارکہ انتقال اس مہینہ میں ہوا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ عنہ ان دونوں کا انتقال اسی مہینہ میں ہوا ربیل اول میں اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں کوئی بھی آپ نوافل وغیرہ کا احتمام کرتے ہیں یا جو بھی آپ پڑھتے ہیں تو یہ بہت باعث برکت آپ کے لیے ہو سکتا ہے اس لیے آج کا عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو آپ نے ایک مٹھی چینی پر اگر آپ کرتے ہیں پھر آپ نے کرنے کے بعد اس عمل کو کیا کرنا ہے کہ سرحان سے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی اس سے پہلے وہ لوگ جو شکایات کرتے ہیں کہ شاید انہی پر پریشانی آتی ہیں انہی پر آزمائشیں آتی ہیں ان سے میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کریم انہی پر آزمائشیں پریشانی آلاتے ہیں جو اللہ کے لادلے ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام انہی اللہ کریم نے تکلیف دی آزمایا انتظار کروایا لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ نکالا اگر آپ پر کوئی پریشانی ہے کوئی مسیبت ہے تو بے شک آپ بھی اللہ کے لادلے ہیں آپ پر کر مسیبت پریشانی آئی ہیں اور آپ سبر کرتے ہیں اور اللہ کی نصرت کا انتظار کرتے ہیں اللہ کی مدد کا آپ انتظار کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کریم سمندر سے راستے نکالنے پر بھی قادر ہیں اسی طرح سے اللہ کریم نے فیرون جیسوں سے محفوظ بھی رکھا پاکیزہ ہم سفر بھی عطا فرمایا کون کہتا ہے کہ لادلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی ہیں انہیں تو فیرون جیسوں سے لڑنا بھی پڑ جاتا ہے تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں مگر تکلیفیں انہی کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو اللہ کریم کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں لیکن ان تکلیفوں سے ان پریشانیوں سے جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان سے آپ نکلنے کے بعد اللہ کریم کی ذات پر جب اعتقاد کرتے ہیں سبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی کرم نوازیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں بیشک اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتے ہیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہی بھیجا ہے ہر انسان آزمائش میں ہے امتحان میں ہے لیکن یہ وقت زیادہ طویل نہیں رہتا ہے ہر انسان آزمائش سے نکلنے کے بعد آسانی میں داخل ہوتا ہے اور یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے جو بھی آپ سے عمال ذکر کیے جاتے ہیں جو بھی آپ سے وضائف ذکر کیے جاتے ہیں ان کا تعلق براہ راز اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور یہی کسی بھی مسلمان کے لیے کسی بھی مومن کے لیے سب سے بڑا توفہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی تکلیف اگر آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اور ایسی جو نعمت ہے یا ایسی خوشی جو آپ کو اللہ سے دور کر دے تو اس سے بڑا عذاب آپ پر نہیں ہو سکتا تو اللہ کریم کی اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو سب سے پہلے استقامت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے دربار سے رجوع رکھتے ہوئے آپ اس تکلیف میں ثابت قدم رہیے اللہ کی ذات سے کبھی بھی متنفر نہ ہوئیے کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بادشاہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرا جو وزیر ہے یا میرا جو رعایہ ہے کیا یہ میرے ساتھ وفادار ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ بندہ مجھ سے دعویٰ تو کرتا ہے کہ اللہ کریم میں آپ کو معبود سمجھتا ہوں لیکن جب میں اس پر مشکل حالات بھیجتا ہوں تو کیا یہ ثابت قدم رہتا ہے کیا یہ تب بھی مجھے معبود سمجھتا ہے تو انشاءاللہ آج کا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو جو بھی عمل ہے جو بھی آپ کے ساتھ وزائف ہیں وہ آپ کو اللہ کے قریب بھی کریں گے اور اس دعوے میں بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار میں آپ کے سوا کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا یا کسی سے امید نہیں لگاتا آپ نے رب الول کے مہینہ میں ایک مٹھی چینی لینی ہے اور چینی لینے کے بعد آپ نے اس پر صورت القوصر پڑنی ہے صورت القوصر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ برکت کی سورہ ہے اس کے علاوہ اس کو بعض اوقات شفا کی حوالے سے بھی بعض جو اکابرین ہیں انہوں نے اس کو شفا کی حوالے سے بھی بتلا ہے کہ اللہ کریم نے اس میں شفا رکھی ہے بعض ایسے لوگ جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے ان کو اکثر اکابرین صورت القوصر پڑھنے کا مشورہ دیتے تھے کیونکہ اکثر اوقات انسان کی زندگی کے معاملات آزمائش میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ کریم اپنے کلام کے ذریعہ سے اس کو آزمائش سے نکال دیتے ہیں تو اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے مالی حالات کے حوالے سے آپ پریشان ہیں یا جو بھی آپ کی زندگی میں آزمائش کے حوالے سے پریشان ہیں تو یقین رکھئے کہ صورت القوصر جو ہے اس میں اللہ کریم نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں صورت القوصر میں قوصر یعنی کہ حوض قوصر کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ وہ جام ہے جو انام یافتہ لوگ ہی پی پائیں گے وہ لوگ اس کو پی سکیں گے جو کہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے انہی کو یہ میسر آئے گا انہی کو یہ نصیب آئے گا جب آپ اللہ کریم پر توقل کرتے ہیں تو آپ کا سب سے جو خوبصورت رشتہ اور تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جو قائم ہو جاتا ہے وہ بھروسے کا رشتہ ہے جو آپ کو ہارنے نہیں دیتا جس پر توقل کبھی بھی آپ کو غم میں مقتلانی ہونے دیتا جس سے امید کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتی جس پر یقین کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتا جس پر ایمان کبھی بھی آپ کو بہکنے نہیں دیتا جس کی طرف توجہ کبھی بھی آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا جس کا رب اس کا سب ہے یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنے رب کو سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے بے شک ہم بھٹکے ہوئے ہیں ہم گمراہ ہیں لیکن ہم اللہ کریم آپ کو سب سمجھنے والے بن جائیں آپ نے ایک مٹھی چینی پر اِنَّا عَتْوَيْنَا قَلْقَوْسَرَ کو آپ نے اکیس مرتبہ ابولا خیدرو شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور ایک ہزار مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنی ہے انشاءاللہ اس کو پھر آپ اپنی گھر کی باقی چینی میں ملا دیں اور اس چیز کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ میرے پاک پروردگار یہ آپ کا کلام ہے آپ کا نام ہے یا حیو یا قیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رکھنے والا تھامنے والا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حالت میں تھام کر رکھیں گے آپ پہ جیسے بھی حالات ہیں جیسی بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ آپ کو مدد ملتی رہے گی اور اس کلام کی برکت سے یا حیو یا قیوم کی برکت سے آپ کی زندگی میں یا آپ کے جسم میں جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہوں گی آپ کے اہل و احال تندرست رہیں گے آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں اللہ کریم برکت ناظر فرمائیں گے کیونکہ یہ برکتوں کا رحمتوں کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے تو آپ نے ضروری سمل کو کرنا ہے اور پورے مہینہ میں کسی بھی دن آپ اس کو کر کے رکھ سکتے ہیں وقیہ چینی میں اس کو ملا لیں اور کوشش یہ کریں کہ وہ ڈبا خالی نہ ہونے دیں بلکہ خالی ہونے سے پہلے اس میں اور چینی ڈالتے رہیں تاکہ وہ برکت جو ہے اس کلام پاک کی جو برکت ہے جو اللہ کریم کے نام کی برکت ہے وہ آپ کے گھر میں ہمیشہ قائم اور دائم رہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ